ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل ایک ویسٹ ہے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں یہ ہے میرے پاس پانچ کلو دودھ جس کو میں نے ہلکی دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ اس کی بلائی سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ دیکھیں کہ یہ دھیمی آنچ پر دودھ ہمارا پک رہا ہے زبردست ہے اور اب اس میں ہم چیزوں کا استعمال جو کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کھیر ہے جو پکنے میں کافی ٹائم لے گی تو میں نے کہا سب سے پہلے سٹارٹنگ آپ کو دکھا دیتی ہوں اور پھر درمیان سے بھی دکھاؤں گی لیکن اس کو کم از کم ایک گھنٹہ لگے گا پکنے میں یہ ہے میرے پاس ایک کٹوری چینل پانچ کلو دور ہے ایک کٹوری چینل کا میں استعمال کر رہی ہوں کم یا زیادہ ہم بعد میں بھی کر لیں گے چیکنگ کے اب یہاں پر ڈالیں گے ہم اس میں چاول ایک کٹوری کے ہی قریب ہم نے اس میں چاول ڈال دیئے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے گاجر ایک اور یہ دو دو کٹورییں ہم گاجر کی ڈال لیں گے مطلب یہ ہم نے لئی ہیں تین گاجریں تین گاجروں سے دو کٹوری ہم نے کش کر لی ہیں گاجر کو اور اب یہ ہے ہمارے پاس الائچی کا پاورڈر تقریباً پانچ سے چھے الائچی کا ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے اور اب اس کو دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پیچ میں ہم آپ کو دکھائیں گے میرے ساتھ رہیے گا آج تقریباً بہت ہیوی ہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میرے گھر گیسٹ آئیں گے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو اپنے ساتھ آج شامل کرتی ہوں کہ میں آج کتنی چیزیں اور کتنی کہ کتنی مزے مزے کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میرے ساتھ رہیے گا آج جو بھی ریسپی تیار ہوگی وہ تھوڑی مقدار میں زیادہ ہوگی اس لیے میں پہلے گھر میں روٹین وائز کم کم کھانا بناتی ہوں کیونکہ چھوٹی سی فیملی ہے لیکن آج ہمارے گیسٹ آئیں گے اس لیے زیادہ چیزیں بنیں گی اور زیادہ مقدار میں بنیں گی تو چلیے میرے ساتھ رہیے گا آج آپ یہ دیکھیں گھرائز ابھی کھیر تیار ہونی شروع ہوئی ہے اس کو ہمیں چولے پہ چڑھائے ہوئے کم کم ڈیٹھ گھنٹہ ہو چکا ہے کیونکہ دودھ زیادہ تھا اس لیے کھوکھو زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ابھی تھوڑا سا کلر چینج شروع ہوا ہے ابھی اس کو مزید ہم زیادہ نہیں تو آدے گھنٹے کے لیے اور اسی طرح بس چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو ہم پکاتے رہیں گے دیکھیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے یہ گھرائز دیکھیں بہت ہی زبردست ہی کھیر ہماری ہو چکی ہے ڈن اب ہم اس کو دونگے میں نکال لیں گے ہم نکال لیں گے تاکہ ہسانی سے نکال پائیں یہ گھرائز اب ہم یہاں پہ باریک بادام پیس کے رکھے ہیں وہ ڈال دیں گے آپ کو اگر نہیں پسند تو آپ بادام کا استعمال نہ کریں ہم نے سمپل اگر گھر میں بنانی ہوتی ہے تو کم ہی بادام ڈالتی ہوں کیونکہ بچے کچھ خاص نہیں پسند کرتے لیکن گیسٹ آئیں گے تو ہم نے کہا چلیں بادام بھی پیس کر ڈالتے ہیں اب مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے